ویلکم ٹو بولتے ہاتھ فرنڈز آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برجے حمل اس ہفتے سب کچھ آپ کے مطابق ہی شروع ہو رہا ہے اس لئے مطمئن رہیں اور ترقی کی جانب پڑھیں آپ کو اس ہفتے کاروباری طور پر خطر مول لینے سے نہیں ڈرنا ہے کیونکہ آپ کی کام یا بھی کچھ کرنے میں ہی چھپی ہوئی ہے خود پر مکمل یقین رکھیں اور محنت کرتے جائیں توکہ ہے جلد ہی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا ایک نئی ڈگری لینے اور ایک نیا ہونر سیکھنے کا ہی وقت ہے آپ کو کسی کے بھی ساتھ علجنے اور وقت کو ضائع کرنے سے گریز کرنا ہے اس ہفتے سے مالی طور پر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں آپ کو اس ہفتے اپنے پیار کو حاصل کرنے کا اور اس کو بڑھانے کا پورا موقع مل سکتا ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے نئی چیزیں لے کر آ سکتا ہے آپ کو ازمائشوں اور مشکلات سے بلکل بھی نہیں ڈرنا ہے کیونکہ جیت آپ کی ہی ہے آپ اپنی آمدنی بڑھانے اور منافع حاصل کرنے کی خاطر جو کوششیں کر رہے ہیں ان میں آپ سرخرو رہیں گے اس ہفتے اپنے قوت بازو پر بھروسہ رکھیں آپ کے ستاروں کی ترتیب بتاتی ہے کہ آپ کے لئے سب کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے اس ہفتے محنت سے جی نہ چورائیں کیونکہ سب کچھ حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے اس ہفتے سرمایہ کاری معمول سے زیادہ بڑھنے کا امکان لگ رہا ہے جو واقعی میں آپ کی کامیابی کا باعث بنے گا اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بڑے دل کے ساتھ آگے بڑھیں یہ وقت آپ کی زندگی کے لئے شاندار ہے اس لئے آپ کو اپنے ساتھی کے چناؤں میں بلکل بھی دیر نہیں لگانی چاہیے اس پورے ہفتے نہ ڈر رہنے کی ضرورت ہے اور سامنے آتی مشکلات سے بلکل بھی نہ گھبرائیں زندگی میں مزید کامیابیوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں مریخ کا بڑھتا ہوا اثرات رکاوٹوں کو دور کرنے کا باعث بن سکتا ہے آپ کی نیجی اور رومانوی زندگی آگے بڑھتی ہوئی لگ رہی ہے آپ جس جانب بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان میں آپ کو کامیابی ملے گی خود پر یقین رکھیں اور پور یقین رہتے ہوئے محنت جاری رکھیں لوگ آپ کی جانی متوجہ ہونا شروع ہو چکے ہیں اسی لئے آپ کو اپنے نظریات اور خیالات کا فوری ان سے اظہار کرنے کی ضرورت ہے خوشحالی آپ کے دروازے پر دستک دے چکی ہے جس سے آپ کی آنے والی زندگی بہترین گزرنے کے ٹھوس شواہد مجود ہیں اس ہفتے بڑے مقاصد حاصل کرنے میں دیر نہ لگائیں کیونکہ یہی وقت ہے آپ کی زندگی کو مزید آگے بڑھانے کا اور خوشحالی لانے کا کاروباری طور پر رکاوٹیں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں اسی لئے ثابت قدم رہیں اس وقت میں آپ کو بڑھ چڑھ کر اپنے لئے فائدے اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ کے لئے سب کچھ ہی بہتر ہوتا جا رہا ہے اسی لئے پر امید رہتے ہوئے آگے بڑھیں اس ہفتے جدید ٹیکنولوجی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اس ہفتے آپ جن کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے بے قرار لگ رہے ہیں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ کے ستارے آپ کو جلد ہی ایک پرکشش شخص کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو اپنے گھر کے افراد کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے ایسے نئے راستے کھول سکتا ہے جن کے ذریعے آپ اپنی آمدنی بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے اردگرد افراد کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم رکھنے کی کوشش کریں منفی آدات سے فوری چھٹکارہ پانے کی کوشش کریں کینسر برج سرطان تصورات اور خواہشات کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے اس ہفتے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھتے رہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک دلچسپ سرمایہ کاری کے لئے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں جو کہ اس ہفتے ممکن ہوتی نظر آ رہی ہے اس ہفتے آپ کو لگاتار کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے اپنے پروجیکٹس مکمل ہو سکیں اور جو بھی آپ کے اہداف ہیں ان تک آپ مہنچ سکیں آپ اپنی شخصیت میں نکھار آتا محسوس کر سکتے ہیں اس ہفتے اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار ضرور کریں آپ کو تخلیقی آئیڈیاز پر کام کرنے کا پورا موقع مل سکتا ہے آپ کو اپنے خیالات کو عملی جامع پہنانے میں دیر نہیں لگانی ہے اس ہفتے اپنے پیارے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے اور ایک شخص کی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے کا بھی موقع ملے گا آپ کو اپنے روپے پیسے کو بلکل بھی ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے آپ کی آمدنی میں آگے اضافہ ہونے کا امکان زیادہ لگ رہی ہیں اپنے کام کرنے والی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے لیو برج اصد آپ کے خاندان کے اہم عاملات تیہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپ کے لئے سکون کا باعث ہے بڑی ترقی زندگی میں جلد دیکھ سکتے ہیں اسی لئے اپنے اندر جوش کو قائم رکھیں اس وقت آپ کے جو ساتھی تخلیقی آئیڈیاز رکھتے ہیں ان آئیڈیاز کو لازمی سنیں اور ان پر مناسب کاروائی بھی کریں آپ کے ستارے کامیابی کے دائرے میں آپ کو لا چکے ہیں اسی لئے اس ہفتے آپ اپنی آمدنی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا محسوس کر سکتے ہیں آپ کی نیجی زندگی میں سکون ہے اسی لئے آپ کو اپنے پیارے کے ساتھ اچھے ماحول میں وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے یہ ہفتہ آپ کو اپنے خاندان کے لئے لازمی وقت نکالنا ہے آپ کو جدید ٹیکنولوجی سے فائدہ اٹھانے کے جو مواقع مل رہے ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دیں اس ہفتے پورے طور پر پر اضم رہیں اور پر جوش رہیں اور زندگی میں مزید ترقی حاصل کرتے جائیں آپ کے لئے آگے بڑھنا آسان ہوتا جا رہا ہے مشکلات میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس سے آپ کے لئے اپنی آمدنی میں اضافہ ہوتا ملے گا اس ہفتے پلوٹو اور زہرہ آپ کے کیریئر کا گھر بنا رہے ہیں اور آپ کی وجدانی کیفیت بھی حد سے بڑھ کر کام کر سکتی ہے جسے آپ کو باہو بھی اندازہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کمپنی میں یا پھر محکمے میں آپ کو جلد بڑی ترقی ملتی ہوئی لگ رہی ہے آپ کو اپنے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کا پورا موقع مل سکتا ہے اس ہفتے مریخ کی بدولت آپ اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو بنتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں ڈٹ کر محنت کریں اور اپنے کیریئر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں کو تیز کر دیں اس ہفتے آپ کو اپنی خواہشات کو عملی جامع پہنانے کا پورا موقع مل سکتا ہے اگر آپ سنگل ہیں تو ایک ہونے والی ملاقات آپ کو ایک پرجوش ساتھی کے ساتھ ملانے کا باعث بن سکتی ہے آپ کو اپنے مجودہ رشتوں کو مضبوط کرنے کا موقع مل سکتا ہے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے مستقبل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے جس جانب سے آپ کو ایک بڑی رقم ملنے کی توقع ہے وہاں سے جلد ہی ایک بڑی رقم مل سکتی ہے آپ کو خاندانی طور پر جن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے ان میں کمی آتی جائے گی اس ہفتے ایسے خطرات مول لینے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں جن میں کامیابی کم اور نقصان زیادہ ہو اس ہفتے آپ کو اپنے مقاصد کو پورے طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اس ہفتے اپنے کہے گے الفاظ اور جملوں پر دھیان دیں کیونکہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی بات مو سے نہ نکل جائے جس میں آپ کو بعد میں پشمانی ہو اس ہفتے آپ کے سامنے سے مشکلات دور ہو چکی ہیں اسی لئے آپ کے لئے ہر قدم اٹھانا آسان لگ رہا ہے آپ کو جس ایک کامیابی کی ضرورت ہے وہ آج کے دن آپ کو ملتی ہوئی لگ رہی ہے جس سے آپ کے اندر کام کرنے کا جوش بڑھ سکتا ہے کسی بھی جانب سے ملنے والی رقم آپ کی آمدنی بڑھانے کا باعث بنے گی اس ہفتے آپ کو عملی رہنا ہے اور خود کو متحرک رکھنا ہے تاکہ آپ کے لئے اپنے اہداف حاصل کرنا آسان رہے اور جو بھی آپ کے منصوبے ہیں ان کو عملی جامعہ پہنا سکیں ایسے افراد سے خود کو دور رکھیں جن کے ساتھ آپ خود کو متمائن نہیں سمجھتے ہیں تاکہ وہ آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں آپ نے جو محنت کی ہے اس کا آپ کو اچھا نتیجہ مل سکتا ہے آپ کو اپنے پیارے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے آپ کو رومانوی طور پر خوش خبریاں سننے کو مل سکتی ہیں اس ہفتے آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں ان میں بالکل بھی دیر نہ لگائیں یہ ہفتہ مجموعی طور پر آپ کا ایک کامیاب ہفتہ رہے گا اس ہفتے قریبی لوگوں کے ساتھ تیہ ہونے والے رابطے آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کو مزید ترقی کی جانب لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے بڑے قدم اٹھانے کی بھی جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں اس ہفتے آپ کو سامنے آتی ہوئی معمولی مشکلات سے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے یہ تو آپ کی حمد بڑھانے کے لئے ہی سامنے آئی ہے اس ہفتے ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں اس ہفتے آپ کے نئے تعلقات بنتے ہوئے لگ رہے ہیں جسے آپ کی زندگی مزید آسان ہوگی آپ کو اپنے تعلقات کو مستحقم رکھنے کی کوشش کرنی ہے یہ ہفتہ بڑے کام کرنے کا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کا بھی آپ کو اس ہفتے ایسی سرگرمیوں کا بلکل بھی حصہ بننا ہے جسے آپ کے اندر اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کی مزید صلاحیتیں پیدا ہوں آپ کو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے پورے طور پر بچانے کی ضرورت ہے خود اعتمادی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں انقریب خوشخبریاں سننے کو مل سکتی ہیں اگر آپ اس ہفتے ایک نیا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کو مزید خوشحال بنانے کے لیے کافی ہوں گے اس ہفتے آپ کسی بھی مہمجوئی کا حصہ بنانے کے لیے خود کو تیار رکھیں یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابیوں کو لاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسی لیے آپ کو پورے طور پر پور امید رہنے کی ضرورت ہے تخلیقی صلاحیتوں سے پورا فوائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے میں دیر نہیں لگانی ہے اس ہفتے ایسے نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے جن سے آپ اپنی زندگی میں خوشحالی آتی محسوس کر سکتے ہیں پیار بھرے تعلقات کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ ہفتہ آپ کی محبت بھری زندگی کو بہتری کی جانے موڑتا ہوا لگ رہا ہے اس ہفتے آپ کو مسائل کو حل کرنے کا پورا موقع مل سکتا ہے اس ہفتے آپ کو اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کا موقع مل سکتا ہے اور زندگی میں مزید ترقی پانے کا بھی جس ایک نئے کاروبار کو شروع کرنے کی پیشکش مل رہی ہے اس پر لازمی سوچیں آپ کو اس ہفتے پر سکون رہنا ہے اور فوری غصے میں آنے سے خود کو روکنا ہے پر امید رہیں جلد ہی بڑی کامیابیوں کے قریب ہوں گے اس ہفتے کے شروع میں ایک پرانا پارٹنر آپ سے رابطہ کر سکتا ہے شاید وہ آپ سے دوبارہ اتحاد کرنا چاہ رہا ہو ذاتی زندگی اور کاروباری طور پر آپ کے لئے سوشل میڈیا کافی کام آنے والا ہے اس لئے ان سے منسلک رہیں زندگی نئے طور پر آگے بڑھے گی اور مزید کامیابیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں نئے لوگوں سے ہونے والی ملاقاتیں رنگ لائیں گی اور یہ لوگ آپ کی کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں آپ کو اپنے کیریئر پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس ہفتے کے آخری دینوں میں سب کچھ آپ کے حق میں ہی ہوتا لگ رہا ہے اس لئے پر امید رہیں آپ کو اپنی خواہشات تک پہنچنے کا پورا موقع مل سکتا ہے اس ہفتے عملی رہتے ہوئے اپنے رومانوی تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اس ہفتے آپ کی محبت بھرے تعلقات میں مزید گہرائی پیدا ہو سکتی ہے آپ کو اپنے کام کرنے والی جگہ پر زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے جیسے جیسے آپ کی زندگی میں پیسہ آتا جائے گا آپ کی مشکلات اور پریشانیوں میں کمی آئے گی یہ ہفتہ آپ کے لئے خوشیوں سے بھرا ہوا ثابت ہو سکتا ہے ایکویریس برجے دل اس ہفتے بہترین حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی نئی جگہ پر سرمایہ کاری کرنے کی بھی تاکہ آپ کی زندگی میں جلد مزید خوشحالی اور ترقی پیدا ہو جائے آپ کا اچھا وقت چل رہا ہے جس میں جو بھی کریں گے فائدہ اٹھائیں گے اس ہفتے آپ کو اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کرنے میں بلکل بھی دیر نہیں لگانی ہے اس ہفتے کاروباری طور پر ہونے والی ملاقاتیں اور میٹنگز آپ کے لئے فائدہ مند رہیں گی پر امید رہتے ہوئے آگے بڑھیں یہ ہفتہ آپ کے لئے شاندار رہے گا اور آپ کو ایسے شاندار لوگوں سے ملوا سکتا ہے جن سے ملنے سے آپ کی زندگی بہترین ہو سکتی ہے آپ کو خود پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنی صلاحیتوں اور ہنر سے پورا کام لیتے ہوئے اس ہفتے کو گزارنا ہے سنگل افراد کی جلد ہی منگنی تیہ ہوتی ہوئی لگ رہی ہے اس ہفتے میں دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہیں آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کی خاطر جن نے منصوبوں پر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے ان سے لازمی فائدہ اٹھائیں اس ہفتے آپ کو بلکل بھی رکنا نہیں ہے جو شو خروش کے ساتھ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کو تیز کر دینا ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسے مواقع لے کر آ رہا ہے جن کو آزمانے میں آپ کو بلکل بھی دیر نہیں لگانی ہے اس ہفتے آپ کے لیے خوش خبریاں ہی خوش خبریاں ہیں اس لیے پورے طور پر پر امید رہیں اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے میں آپ کو بلکل بھی دیر نہیں کرنی ہے اس وقت مریخ کا آپ پر بڑھتا ہوا اثر آپ کے سامنے سے مشکلات کو بھی ختم کرنے کا باعث بن رہا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی خوش حالی لائے گا آپ کے لیے رومانوی زندگی میں مزید خوش خبریاں ہیں آپ جس طرح سے اپنے وقت کو گزارنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ اپنے پریمی کے مزید قریب رہیں گے اس ہفتے ہونے والے معاہدوں میں آپ کو فائدہ ملے گا جسے آپ کی آمدنی بڑے پیمانے پر بڑھنے کے امکان لگ رہے ہیں آپ کو محنت کو جاری رکھنا ہے اور اپنے کیریئر میں کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے اس ہفتے آپ کے لیے راستے کھلتے جائیں گے